بسم اللہ الرحمن الرحیم فراست کلینک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر فراست علی ڈوگر آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے انتہائی اہم موضوع ہے جب بھی ہم منٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا خاص طور پر ڈپریشن کے بارے میں تو دو روئیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ دونوں روئیے وجہ بنتے ہیں ڈپریشن کے علاج میں دیر کا وہ کیا ہیں پہلی بات تو یہ کہ اس کو بیماری ہی نہ سمجھنا یعنی اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہے تو اس میں کانفیڈنس ہونا چاہیے اگر کوئی نیگٹیو سوچتا ہے تو اس کو پوزٹیو سوچنا چاہیے بھئی بیماری تو ہم تب ہی کہیں گے کہ جب یہ چیزیں اس کے اپنے کنٹرول میں نہ ہو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کونسا ایسا بندہ ہے جس کو خوش رہنے کا شوق نہیں ہے جس کو زیادہ کانفیڈنٹ ہونے کا شوق نہیں ہے تو جب بیماری بنتی ہے تو یہ چیزیں اس کے اپنے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں دوسرا روئیہ اس سے بالکل 180 دگری پہ اپوزٹ ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو بیماری کہا دیا تو فوراں کان کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا ذہنی بیماری ذہنی بیماری کا تو مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے اس کا اپنے غصے پہ کابو نہیں ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اس کا اگر علاج ہے تو وہ ساری نید والی دوائیاں ہیں تو یہ ایک دوسری انتہا ہے پہلی صورت میں اس کو بیماری نہ سمجھنے کی وجہ سے علاج کی طرف نہیں جاتا اور دوسری صورت میں ڈر کے ہمارے علاج کے لیے نہیں جاتا کہ اگر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے اب اس کا نتیجہ جہاں نکلتا ہے کہ وہ ڈپریشن جس کا علاج بغیر دوائی کے ہو سکتا تھا جس فیز میں اب دوائی بھی چاہیے وقت بھی زیادہ لگے گا وزٹس بھی زیادہ ہوں گے تو ہم نے دونوں روائیوں سے بچنا ہے دوسرا پہلو جو ہم اس ذہنی بیماری کے بارے میں ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ڈپریشن آج کے ہمارے ہیلتھ کیر سسٹم کا ایک سنگین مسئلہ ہے کیسے کہ تحقیق کہتی ہے کہ ہر سو میں سے دس سے بیس افراد اس مرض کا شکار ہیں جو کہ بہت بڑا نمبر ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم دس کا فگر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پانچ میں سے ایک بندہ اس مرض کا شکار ہے دوسرا پہلو اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تقریباً ایک دہائی سے کچھ زیادہ قبل ایک ریپورٹ شائع کی تھی جس میں ان بیماریوں کی لسٹ تھی جن کا ٹوٹل ڈزیز برڈن سب سے زیادہ ہے اور اس میں پہلی پانچ بیماریوں میں ڈپریشن بھی شامل ہے یعنی اسکیمک ہارڈ ڈزیز دل کی بیماری جو ہے اس کے بعد جو اگلا نمبر ہے وہ ڈپریشن کا ہے اسی ریپورٹ میں یہ بھی پرڈکشن کی گئی کہ ٹوانٹی تھرٹی میں ٹوٹل ڈزیز برڈن میں ڈپریشن کا نمبر سب سے اوپر ہوگا اب جو ٹوٹل ڈزیز برڈن ہے کیا یعنی سوسائیٹی کے اوپر اس بیماری کا بوجھ کیسے مثلا ایک بندہ بیمار ہے اب اس بیماری کی وجہ سے وہ نوکری پہ نہیں جا باتا تو وہاں جو اس نے پرڈکٹیوٹی دینی تھی وہ نہیں دی اور جو اس نے وہاں سے کمائی کرنی تھی کمائی نہیں کی اور پھر اس کے علاج میں جو اس کو ڈاکٹر نے دیکھا جو اس کو سائیکالوجس نے دیکھا جو اس کے ٹیسٹ ہوئے اور جو اس نے دوائی استعمال کی تو یہ ساری اس کے اوپر کاسٹ لگ رہی ہے تو اس سے ڈزیز برڈن کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کارڈیک ہاسپیٹل ہے لاہور میں ہے ملتان میں ہے فیصلہ باد میں ہے ہر جگہ پہ ایک بیماری کے اوپر لیکن اگر ہم ڈزیز برڈن کی بات کریں تو اگلے چند سالوں میں جو ڈیپریشن کا ڈزیز برڈن ہے وہ ان بیماریوں سے زیادہ ہوگا اب ہم اس کو ذرا مزید آگے بڑھاتے ہیں کہ ڈیپریشن ہے کیا اب ڈیپریشن جیسے ہم نے پہلے ارز کیا تھا کہ ڈیپریشن صرف سٹریس کو ڈیپریشن نہیں کہتا ہے یہ بیماری ہے اور اس بیماری کی مختلف سمٹمز ہیں یہ ایسی بیماری بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ جسٹ پریشانی ہے سٹریس ہے اور ایسی بھی نہیں ہے جس میں یوں کہا جائے کہ اس میں بالکل ہی بندہ ہواس کھو بیٹھتا ہے ایسی بھی نہیں ہے اس کی مختلف سمٹمز ہیں اور وہ سمٹمز آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ فیزیکل سمٹم بھی ہیں اور سائیکلوجیکل سمٹم بھی ہیں اگر ہم سائیکلوجیکل سمٹم کی بات کریں تو اداسی، سیڈنیس، انہیڈونیا جس کو ہم لیک آف انجوائیمنٹ بھی کہتے ہیں اسی طرح نید کا نہ آنا بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے ہماری پاپولیشن پاکستان کی یہاں پر بہت ہی حساسیت ہے اس حوالے سے کہ سلیم ڈسٹریبنس ہے اسی طرح نیگٹیف تھارٹس ہیں اور پھر ایک الارمنگ سیچویشن جس کو ہم سوسائٹ کہتے ہیں وہ بھی اس کا پارٹ ہے جبکہ ہم دوسری طرف بڑھتے ہیں تو فیزیکل سمٹم بھی ڈپریشن میں کامن ہیں بلکہ یوں کہیے کہ سیونٹی پرسن سے زیادہ لوگ جو پریزنٹ ہوتے ہیں فیزیشن کے پاس یا سائیکیٹرس کے پاس وہ فیزیکل سمٹم کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں اب وہ کیا ہیں؟ لیتھار جی ہے جسم تھکا رہتا ہے نڈھالپن ہے جسم کے مختلف حصوں میں دردیں ہیں تکالیف ہیں اسی طرح بھوک کا کم لگنا ہے زیادہ لگنا ہے جس کے نتیجے میں وزن بڑھ جانا وزن کم ہو جانا کانسٹیپیشن ہے اسی طرح ڈکریز لیبیڈو یعنی سیکس ڈیزائر کم ہو جاتی ہے تو اس طرح جو ڈپریشن کی سمٹم ہیں ان کی ایک رینج ہے اچھا یہاں پر ایک چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بہت اہم ہے اگر ہم اس میں سے کسی بھی ایک سمٹم کو اٹھا کے دیکھیں وہ تو یوں لگے گا کہ جیسے ہر دوسرے بندے کو ہی ہے تو ہم کیسے کہیں گے کہ اس کو ڈپریشن ہے تو جب بھی ہم لفظ بیماری کا بولتے ہیں تو یاد رکھیں کہ کسی بھی ایک سمٹم کی بنیاد پر ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈپریشن ہے تو یاد رکھیں کہ سمٹم کا کلسٹر یعنی جن سمٹم کا مجموعہ ہو اور وہ ایک خاص ڈیوریشن سے زیادہ پرسسٹ کرے یعنی اس کا مطلب یوں سمجھے کہ اگر آج اسٹریس آگیا اور آج اس کی پریشانی ہے اور کل نہیں ہے پورا ہفتہ بلکل ٹھیک رہا ہے تو پھر بھی ڈپریشن نہیں ہے جب وہی سیڈنیس وہی جو اس کی سمٹم سے ہیں ان کا ایک کلسٹر اور پھر ایک منیمم ڈیوریشن سے زیادہ اکسیڈ کر جائے اور پھر ان سمٹم کی وجہ سے اس کی لائف میں ڈکلائن آنا شروع ہو جائے کہ وہ کام ہے کام پر چھٹیاں ہو رہی ہیں ایجوکیشن ہے ایجوکیشن میں ڈکلائن ہے سوشلائزیشن ہے سوشلائزیشن نہیں ہو رہی سیلف کیر ہے تو اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو گیا تو یہ چار فنکشنل ایریاز ہیں اس میں کسی ایک ایریاز میں ان سمٹم کی وجہ سے ڈکلائن آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم اسے کہیں گے ڈپریشن یہ ناظرین ہماری ڈپریشن سیریز کی پہلی ویڈیو تھی اب اس سے اگلی ویڈیو میں ہم ڈپریشن کی انہی سمٹمز کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا اعلاج کیا ہے دوائی کے ذریعے کیا علاج ہے سائیکو تھرپی کیا ہوتی ہے اور سیلف ہلپ ٹپس کیا ہیں ہم خود سے کیسے افرٹ کر سکتے ہیں اس بیماری سے نکلنے کے لیے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ